لو پولی این ہائی پولی دوستو آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں یہ دو ورڈ تو ضرور سنا ہوگا لو پولی این ہائی پولی اور کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں یہ خیال بھی ضرور آیا ہوگا آخر یہ دو چیزیں ہوتی کیا ہیں لو پولی کیا ہوتی ہیں اور ہائی پولی کیا ہوتی ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں اسی چیز کی اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں لو پولی این ہائی پولی دونوں میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے یہ دو ٹائپ کے 3D models ہوتے ہیں اور ان میں ڈیفرنس ہیے ہوتا ہے کہ جو لو پولی ہوتا ہے اس میں پولی کاونٹ کم ہوتا ہے اور ہائچ پولی جو ہوتا ہے اس میں پولی کاونٹ زیادہ ہوتا ہے یہ تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے بٹ ایکچول میں کیا میں ڈیفرنس ہوتے ہیں چلی میں دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو یہاں پر اوبجیکٹس رکھے ہوئے یہاں پر جو کہ میں نے خود سے بنایا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں بالکل identical ہیں بٹ ان میں ایک لو پولی ہے اور ایک ہائی پولی ہے بٹ کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ دونوں میں کون ہائی پولی ہے اور کون لو پولی ہے ایکچول میں یہ جو اوپر والا ہے یہ ہے آپ ہمارا لو پولی اور جو نیجے یہ نیجے والا ہے یہ ہے ہمارا ہائی پولی اگر آپ اس کو کلک کریں تو آپ اس کے کچھ شیپس کو دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر یہ آن کر دوں یہاں سے آؤٹلائن تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا دیفرنس ہے دیکھنے میں یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں بات ایکچول میں ان کا جو main کی ڈیفرنس ہے وہ ہے ان کی بناوٹ اور ان میں اس کے بناوٹ میں use ہونے والے پولی کاؤنٹس اگر آپ یہاں پہ چک کریں دیکھیں یہاں پہ display and show اور یہاں پہ اگر میں چلے جاتا ہوں sorry heads up display and یہاں پہ ایک option ہوتا ہے پولی کاؤنٹ اگر میں ان کو کلک کروں اگر میں یہ والے ہائی پولی کو select کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ faces کتنے دیکھنے اتنا یاد رکھئے کہ ہمیشہ کہ جو faces ہوتے وہ ہوتا ہے ہمارا پولی کاؤنٹس جو پولی کاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بیسکلی مایا میں یا faces کے نام سے ہوتے ہیں تو faces آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنا ہے 8000 sorry 81,496 یہ ہے اس کا پولی کاؤنٹس اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف 13000 یعنی کہ یہاں پر ہے 81000 اور یہاں ہے صرف 13000 تو یہ ہیں main differences تو اب بیسکلی اور ایک چیز جو آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے notice کری ہوگی کہ یہ والے بہت زیادہ triangulated ہے بہت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی triangulated نہیں ہے پوری طرح سے quad میں ہے actual میں difference یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو low poly ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بیسکلی use کرتے ہیں گیمنگ کے لیے گیمنگ ویڈیو گیل موبائل گیمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں AR VR اس طرح کے چیزوں کے لیے ہم لوگ ہمیشہ low poly موڈلز کو ہم لوگ use کرتے ہیں اور high poly کو ہم لوگ ہمیشہ use کرتے ہیں films animation VFX ایسی چیزوں کے لیے کیونکہ ان کا جو poly count ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو اگر مان لیتے ہیں کہ آپ کسی games میں کام کرنے کیسے ویڈیو گیمز کے لیے آپ کو ہی پروپ بنا رہے ہیں اور اس گیم کا سمجھ لیجے اس گیم وہ ایک موبائل گیم ہونے والا ہے اور اس گیم کا جو لیمیٹ ہے سائز لیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ لیجے کہ 200 مب تک اس گیم کو آپ کو کمپلیٹ کرنے اس گیم کا جو سائز وہ 200 مب ہوگا تو اس کے لیے اگر آپ بہت زیادہ high poly موڈل بنانا شروع کر دیں گے وہ ایک اکیلا موڈلی قریب سمجھ لیجے کہ 50-60 مب ہو جائے گا تو سوچیں کہ پورا جو گیم سٹ اپ وہ کیسے کر کے ہوگا تو اس لیے جو گیمیگ میں ہم لوگ لو پولی کو یوز کرتے تاکہ سین جو بہت زیادہ آپٹیمائز رہے بہت زیادہ وہ اوور سائز نہ ہو جائے اور اور گیم لاگ نہ کر اس ویسے ہم لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ پولی کاؤنٹ کو کم رکھ کے کام کرتے ہیں تو پولی کاؤنٹ کم کم کسی رکھتے مطلب اتنا ہمیں کم رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا شیپ بھی خراب نہ ہو اور موڈل میں کوئی زیادہ ڈیفرنسیز میں ایک چیز سوری تو میرے پاس یہاں پہ دو سلینڈرز ہے ٹھیک ہے چیلل باکس میں آتا ہوں ایک کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ہائی سبڈیوزنز کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ہائی سبوز پچاس تک اس والے کو کر دیتا ہوں کم بلکل لو قریب میں دس یا بارہ تک کر دیتا ہوں تو ابھی دیکھیں یہی ہوتا ہے مین کی ڈیفرنسز تو جب بھی کوئی ہم لوگ کوئی ایسا موڈل بناتے جس کو VFX کے لیے یا اینی میشن کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس میں کیا کرتے ہیں ہائی پولی یوز کرتے ہیں سبڈیوزن بہت ہائی رکھتے تاکہ جو اجز ہمیں کٹا کٹا دیکھیں بلکل گول دیکھیں لیکن جو ہمارا گیمنگ ہے اس میں ہم لوگ اتنا زیادہ سمود کام نہیں کرتے ہیں تو اس لئے آپ دیکھیں کہ جو گیمنگ ایسیٹ ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ کٹا کٹا سا ایجز آپ کو ایسے دیکھتے ہیں تو یہی ڈیفرنسز ہوتا ہے ہمارا لو پولی اور ہائی پولی کا ایک اور مین ڈیفرنسز یہ ہوتا ہے جو جتنے بھی ہمارے لو پولی ایسیٹ ہوتے ہیں گیمنگ کے لئے آپ دیکھیں کہ وہ سارے ٹرینگل ہوتے ہیں اور VFX کے لئے جتنے بھی ہم لوگ موڈل سیوز کرتے ہیں وہ سارے قوارڈ میں ہوتے ہیں جو گیمنگ انجنز ہوتے ہیں گیمنگ اچھے اور بہت قویق رینڈر وہ کر سکتے ہیں ٹرینگل کے لئے لیکن قوارڈ جو ہوتے وہ تھوڑے سے ہیوی ہو جاتے ہیں اس لئے رینڈر انجنز کو زیادہ دکھت ہوتا ہے قوارڈ کو رینڈر کرنے میں اس لئے گیمنگ کو زیادہ آپٹیمائز بنانے کے لئے ہم لوگ جتنے بھی گیمنگ ایسیڈ سب کو ٹرینگل کر یوز کر تاکہ رینڈر انجنز پہ زیادہ چاپ نہ پڑے اور وہ سمودلی کام کرتے رہے بہت سارے سٹوڈنٹ کو دکھتی ہے کہ ہائی پولی اور لو پولی ہے کیا دیکھئے کچھ بھی اس پہ دکھت کیا تینشن کی بات ہے دیفرنس بس اتنا ہی ہے کہ لو پولی میں پولی کام ہوتے ہیں اور یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے اگر آپ دیکھ سکتے اس کے جو سرفیس ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے اور اس کو آپ سکتے کہ ان کا جو سرفیس ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے اور اگر آپ دور سے دیکھیں تو دونوں ہی ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ concept بھی clear ہو گیا ہوگا کہ high poly and low poly کا concept ہے تو اگر آپ کو اس ویڈیو سیکھنے کو سیکھنے